شوکر کے مریض چاہے وہ ٹائپ 1 پیشنٹس ہیں یا ٹائپ 2 پیشنٹس ہیں انسورین استعمال کر رہے ہیں یا گولیوں کے استعمال پر ہیں ان کے لیے شوکر کے گردوں پر اثرات جو رونما ہوتے ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن لینا اشد ضروری ہے بیکوز اگر شوکر کو ارلی ایئرز میں اچھی طرح سے کنٹرول کر لیا جائے تو گردوں کو مکمل طور پر سیف کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم میرا نام ڈوکٹر فہمینہ ہے اور میں جنہا ہسپٹل میں از ایک انسلٹنٹ انٹرنل میڈیسن کام کر رہی ہوں ڈائپٹیز کے گردوں پر کیا اثرات ہیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ اویرنیس ٹاپک ہے جس بارے میں شوکر کے مریضوں کا جاننا بہت ضروری ہے شوکر کے مریض چاہے وہ ٹائپ ون پیشنٹس ہیں یا ٹائپ ٹو پیشنٹس ہیں انسلٹن استعمال کر رہے ہیں یا گولیوں کے استعمال پر ہیں ان کے لیے شوکر کے گردوں پر اثرات جو رونما ہوتے ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن لینا اشد ضروری ہے بیکوز اگر شوکر کو ارلی ایئرز میں اچھی طرح سے کنٹرول کر لیا جائے تو گردوں کو مکمل طور پر سیف کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں اویرنیس نہ ہونے کی وجہ سے انیشل ایئرز جو کہ بہت قیمتی ایئرز ہوتے ہیں جن میں شوکر کو کنٹرول کر کے باڈی کے وائٹل اورگنز کو سیف کیا جانا چاہیے ان میں شوکر کے کنٹرول پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے نہ صرف گردے بلکہ باڈی کے ڈیفرنٹ ادھر اورگنز جیسا کہ آئیز ہارٹ برین ان کے متاثر ہونے کے خطشات کئی گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں ایسے بھی بیورز میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک جو بیسٹ سٹریٹیجی یا بیسٹ پلان ہے تو سیف در کیٹنیز is to have a good control of diabetes ڈیابیٹیز کو اپنی ہوراک کی اتیاد سے اپنی پریسکرائب میڈکیشن سے کنٹرول میں کریں تاکہ آپ کے گردے متاثر ہونے کے عمل کو نہ صرف روکا جا سکے اور اگر وہ متاثر ہو چکے ہیں تو اس پروسس کو سلو کیا جا سکے شوکر کے مریضوں کے لیے یہ سٹرانگلی ایڈوائزیبر ہے کہ وہ یورین ٹیس جس میں پروٹین کی مقدار کا اندازہ لگایا جاتا ہے اسی طرح سے کڈنی فنکشنز جنہیں کڈنی فنکشنز ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے ان کا ریگولر انٹرولز پہ ٹیسٹ کرواتے رہیں اور اگر انیشنل سٹیجز پہ آپ کے ڈاکٹر کڈنیز کے متاثر ہونے کی انڈکیشن دیں تو شوکر کو اچھے طریقے سے کنٹرول کریں بکرس شوکر کو اچھے طریقے سے کنٹرول کر کے ہی کڈنیز کو سیف کیا جا سکتا ہے کچھ اور میڈکیشنز بھی ہیں جو کہ کڈنی ڈیمیج ہونے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں سو یہ ضروری ہے کہ ایسے پیشنٹ جو ڈائیبیٹک ہیں اور ان کی گردے متاثر ہو چکے ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے بروقت کانٹیکٹ کریں تاکہ کڈنیز کو ارلی سٹیجز پر سیف کیا جا سکے اور ڈائیلیسز اور کڈنی ٹرانسپلانٹ جیسے دیفکلٹ سٹیپس کو ڈیلی کیا جا سکے یا روکا جا سکے